گاؤں کے بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ اکثر کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کا نہیں دل کیا کہ میں بھی فوٹبال کرکٹ بغیرہ کھیلا کروں نہیں نہیں میرا نہیں دل چاہتا تھا ان کے ساتھ کھیلنے جاؤں اگر باہر جاؤں کیونکہ لوگ مزاہ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کیا لوگ کہتے کیا تھے آپ کو یہ جنانہ ہے یہ خسرہ اس طرح کام بغیرہ کرتا ہے گھر کے بھی کرتا ہے میں نے سنے گزشتہ سال آپ کا نکاہ ہو چکا تھا تو وہ جو نکاہ ہوئے وہ آپ کی رضا مندی سے ہوا تھا وہ باس امی ابو کی وجہ سے ہوا تھا میں نے ان کو بتانے کے بکوشت کی کہ میں ابھی نہیں کر سکتا ابھی میرا دل نہیں چاہتا ابھی میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے دونوں نے پھر بات نہیں میری سنے ابو باہر تھے وہ اسپیٹل میں تھے تو میں نے کہا چلو ابو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک میں کروا لیتا ہوں گھر کے سارے کام آپ کرتے ہیں یا بہنیں کرتے ہیں میں کرتا ہوں گھر کے سارے کام نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رائے دل سردار ناظرین میں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل جڑا والا کے گاؤں لنیا والا میں مجود ہوں ناظرین یہاں پر ایک بچے سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو کہ ماشاء اللہ بہت پرو ٹیلینٹیڈ ہے ایک ایسا بچہ ہے جو کہ تمام گھر کے کام کرتا ہے جو لڑکیوں والے کام ہے یہاں تاکہ برتند ہونا کپٹے دھونا اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ وہ تمام اکھراجات جونس ہیں وہ گھر کے کون دیکھتا ہے کماتا کس طرح ہے کیونکہ اس کے والا صاحب جونس ہیں وہ اس دنیا سے ریلت فرما چکے ہیں اس مہنگائی میں وہ کس طرح اپنے گھر کو لے کر چر رہے ہیں ناظرین یہ بچہ بچپن سے ہی ٹرانسچینڈر پیدا ہوا اور یہ فیلنگ جونس ہیں اس نے چھپائی رکھی والدین کے ساتھ تو اس کا نکاح کر دیا گیا بعد میں اس نے یہ بات ماں باپ کو جب بتائی تو وہ بہت پرشان ہوئے اور اس پرشانی میں ساتھ ساتھ والا صاحب بھی بیمار تھے تو گزشتہ دنوں وہ پہلے وہ وفات پا گئے تو اب ان سے یہ زبانی ساری باتیں جانتے ہیں کہ وہ یہ کس طرح معاملہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنے کا پروسیجر ہے سارا اور یہ تمام اخراجات محمد عرفان کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں انہی کی زبانی آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد عرفان عرفان مجھے یہ بتاؤ کہ ذریعہ آمدنی کے آپ کا کس طرح سروائب کرتے ہو کس طرح کماتے ہو لوگوں نے گھرانچ کام کر کے گھرانچ کام کر دے جی تسی ہاں جی کمارکت پھری لیا بھی گھر روٹی بھی ہو دوی لیا بھی گی ٹھیک ہے پہلے بھی لور بھی کر دا رہے ہیں فیصلہ باد بھی کر دا رہے ہیں اببو جان کی دیت ہو گی تھی پورت ہو گے تھے تو ان کے بعد پھر میرا ہی سیر پہ باہر آ گیا تو گھرانچ کام کر دا رہے ہیں وہ اپنے اپنے لیدہ ہیں ان کی شادی بھی گھرہ ہوئی ہیں تین بہنوں کی تین بہنیں وہ بھی کماری ہیں والد صاحب یاد تو آتے ہوں گے جی وہ آتے ہی ہیں جب آتے ہوں گے تو آتے ہی ہیں کوئی ایسا لمحہ جو والد صاحب کے ساتھ بہت اچھا گزرا اور کوئی اچھی یاد آتے کو شیئر کر دیں آپ جب آتے تھے تو کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی جب آتے ہوں گے تو کی مجبوری آگی سیر پہ پھر مجھے اٹھانی پڑی میں نے سوچا کہ میں کام شم کروں میں ان کو سمال لوں تاکہ میں بھی سباب لوں اللہ تعالی سے جب آپ چھوٹے تھے والد صاحب سندہ تھے کونسی ایسی خواہش تھی جو آپ کی سب سے پہلے پوری کرتے تھے بس یہ بابا ہے کہ مطلب میں ادھر جانا جانے دیتے تھے جب چیز کوئی لے نہیں ہونی تھی تب وہ بھی لینے دیتے تھے پیسے بھی دیتے تھے تب یہ لو بیٹا لے لو چیز بغیرہ صرف آپ ہی کماتے ہیں کہ کوئی اور بھائی بھی یہ کماتے ہیں آپ کے وہ پہلے کماتے تھے اب شادی بغیرہ ہوگی اس لیے وہ لے دیں تو میں کماتے ہوں گھر کے سارے کام آپ کرتے ہیں یا بہنے کرتے ہیں میں کرتا ہوں گھر کے سارے کام کپڑے بھی خود دھوتے ہیں اس کے علاوہ اور کپڑے دھونے کے ساتھ آپ جو جھاڑوں پوچھا کرتے ہیں وہ بھی خود کرتے ہیں آپ ہاں دی میں ہی کرتا ہوں امی کی بھی خدمت میں ہی کرتا ہوں اور بکار ان کے بھی میں کامشم گھر کے کچھ کے پیر جاتا ہوں لوگوں کے گھر کے کام کرنے تو کیا وہ مہینے کے سارے تھا مہینے کے پیسے دیتے تھے آپ کو نہیں کبھی پہلے دے دیتے تھے کبھی بعد میں دے دیتے تھے مہینہ کتنے پیسے دیتے تھے آپ کو کبھی سات ہزار یا آٹھ ہزار اتنے یہ چھ ہزار اس سے گزارہ ازلی ہو جاتا تھا یا مشکل ہوتی تھی بس چال لی جاتا تھا گزارہ ہو جاتا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ بس جو بھی مل جائے وہ میں نے سنے گزشتہ سال آپ کا نکاح ہو چکا تھا تو وہ جو نکاح ہوئے وہ آپ کی رضا مندی سے ہوا تھا وہ بات سمی اببو کی وجہ سے ہوا تھا انہوں نے کہا تھا اب تمہارا نکاح کرنا ہے تو میں نے ان کو بتانے کے بھکوشت کی کہ میں ابھی نہیں کر سکتا ابھی میرا دل نہیں چاہتا ابھی میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو انہوں نے پھر بات نہیں میری سونے اببو باہر تھے وہ اسپیٹل میں تھے تو میں نے کہا چلو اببو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک میں کروا لے تو انہوں نے کہا ہوں کب آپ کو لگا کہ آپ کے اندر وہ ٹرانسچینڈر والی وہ فیلنگز تھی اور آپ کو لگا کہ مجھے ان کو بتا دینا چاہیے اور میرے ساتھ یہ زبردستی نکاح میرا کر رہے ہیں تاکہ مجھے تو نکاح یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا تو یہ زبردستی میرا نکاح ہو رہا ہے کچھ آپ نے ان کو کہا تھا کہ میرا نہ کریں روکا تھا ان کو میں نے باس کہیں لوگوں کو کہا تھا انہوں نے باس چھپ کر جب دو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا ایسی بات نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں پھر بعد میں بات کی دیکھی جائے گی تو بابا پھر فوت ہوگی اس لئے میں نے پھر نام نہیں لیا جیسے یہ گاؤں کے بچے جون سے ہوتے ہیں وہ کسر کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کا نہیں دل گیا کہ میں بھی فوٹبال کرکٹ وغیرہ کھیلا کروں نہیں میرا نہیں دل چاہتا تھا انہوں کے ساتھ کھیلنے جاؤں اگر باہر جاؤں کیونکہ لوگ مزار کتے ہیں باتیں کچھتے ہیں کیا لوگ کہتے کیا تھے آپ کو یہی کہ جنانہ ہے یہ خسرہ اس طرح کام وغیرہ کرتا ہے گھر کے بھی کرتا ہے اور اس لئے میرا پاس دل نہیں چاہتا تھا گھر آنکہ روتا بھی تھا گھر والے پوچھتے تھے کیا ہوئے میں نے ان کو بتاتا ہی نہیں تھا بھی یہ مسئلہ میں کہتا تھا کچھ بینی بابا یاد آرے باسے سے کہہ دیتا تھا کھیلنے کا دل نہیں کیا کبھی کہ میں بھی آج فوٹبال کھیل لوں کرکٹ کھیل لوں نہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ دیل کرتا تھا وہ تی تھی نہ ادھر پھر ان کا ساتھ کھیل کھول لیتا تھا تو اچھی دوست بغیرہ بنی ہوئی تھی تو اتنا مطلب دید بھی کرتی تھی پیار بغیرہ بھی تو وہ کہتی تھی نہیں تو ماں ہارے ساتھ کھیل لیا اس لئے ان کا ساتھ کھیلنا پڑتا تھا ڈانس کس کا دیکھتے تھے کس سے زیادہ متاثر ہوئے کہ یہ دانس بڑا زبردست کرتی ہے یہ میری فیورٹ ایکٹرس ہیں کون تھی وہ محک ملک تھی محک ملک تھی محک ملک تھی روزانہ دیکھتے تھے ان کا دانس کسی سے چیکھا ہے یا پروپر کلاسیز لیتے تھے نہیں بس اس کا ہی دیکھتا تھا اس کے جیسے کہ سٹیپل لگانے لگ گیا پھر اس کو بھی دیکھتا تھا لسی دی پر بی ایس 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 ای بھی کروں دیکھتے دیکھتے آپ کو دانس آ گیا جی ٹھیک بس اس طرح پر مجھے کرنا آگیا اس کو دیکھتا تھا پھر اس کا گانے بھی کرواتا تھا لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیوں اس کا گانے کرواتا کرتا اس کو شونک ہوگی گانے کہاں گراتے تھے آپ لندیا مالے سے بھی اور لکران مالے سے بھی ایک دو 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 گانے بھرواتے تھے مجھ میں ایک ملکی کارٹ دو گانے صرف تو وہ کارٹ دیتے تھے ملکی کارٹ رکھا ہوا تھے کہ یو اس بی رکھی ہوئی تھی ہاں جی کارٹ بھی تھا تو پہلے ایم پی ٹری بھی مینے لگی تھی آرڈیو گانے بغیرہ بھی کروائے ہوئے تھے پسان دیتا گانا کون سے آپ کا یہ کہ یہ ڈولا من جانڈا نال میران دے کے دوسرا میرا گانا مطلب بھی لازو الفانچے رہے تھوں دیدار ایسا مجھے عرفان یہ بتائیں کہ آپ نماز جونسی ہے وہ بقائدگی سے پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے جی پڑھتا ہوں نماز پانچ وقت کی قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں حافظ برانے آتا ہوں جدھر کام کرنے جاتا ہوں تو مباجی بغیرہ بکائے بھی اگر تمہیں شوہوں کہتے ہیں تم پڑھو میں نے ان کو بتایا مجھے شوہوں کہ قرآن پاک پڑھنے کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی تو میں بالکل دعا بھی مانگتا ہوں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں اچھا حرفان مجھے بتائیں کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک بھی ماشاء اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے سب کے لئے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو حدید دے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرے ان کو کسی کا بنامت آج کرے اور امی ابو کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے لئے بھی کہ میں جو اس طرح کا ہوں اس طرح کا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھی اس طرح کا کام نہیں کرنے چاہیے میں ہی ہوں میں کام شم کرتا ہوں میں دنیا کی باتیں سنتا ہوں مطلب ہو جاتا ہوں ایسے پریشان ہو اور کوئی بھی نہیں کسی کو باہر نہ کرے کوئی پریشان نہ ہو لڑکیوں کے کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے؟ جی بالکل اچھا لگتا ہے اس طرح کا کام کرنے جب آپ صفائی کرتے ہیں تو ہینڈ فری کانوں میں لگا لیتے ہیں آپ تو یہ کیا گانے سن سن کے کیا لطف اندوز ہوتے ہیں صاحب نہیں بات سے میوزک اچھا لگتا ہے اس لئے سنتا ہوں گانے وگیر اب کوئی کہتا ہے تو ڈانس کرو ڈانس بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا عرفان سے اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی میسی دینا چاہیں اس ٹین ایج جو بچے ہیں ان کو کوئی میسی دینا چاہیں کہ وہ جس طرح ان کا مزاق اڑاتے ہیں اس ایج میں اور جب بھی اکام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی میسی دینا چاہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں میں یہی میسی دینا چاہتا ہوں جو بھی لوگ مزاق کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں یہ کسی کو بھی نہ کریں تو میرے جیسے انسان کو اس طرح کی بات کرنی اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو انہوں نے مزاق بغیرہ کرنے ہوتے ہیں کسی اور کریں لیکن میرے سے ٹل جائیں مجھے انہیسٹا کے مزاق یا کریں باتیں کیا کریں مجھے بورا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے وہ اور بھی ہیں لیکن ان کو بھی ایسے ناک آئیں اچھا نہیں ہوتا اچھا عرفان مجھے بتائیں جب آپ کو بچے تنگ کرتے ہیں تو سارے بچے جب کسی کو تنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے والدین کو بتاتے ہیں آپ والد صاحب کو تو یاد کرتے ہوں گی اس موقع پر بلکل میں ان کو مس کرتا ہوں کیونکہ باتیں جو کرتے ہیں اس لئے مجھے یاد آتے ہیں کہ میرے بابا آتے ہیں آج کسی کے مجھے باہر نہ سننے دیتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا کہ میں کسی کے بات سنوں ناظرین میرے ساتھ ان کے گروہ موجود ہیں جن سے یہ پروپر کلاسز لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلاسز جو ان سے یہ ریگولر کلاسز دے رہے ہیں ان کو یا بقائدگی جس طرح یہ ٹائم منیش کرتے ہیں کس طرح ٹائم منیش کرتے ہیں ساری باتیں انہی کے زبانی تے اس بات جے عشاد یادان تو بات شروع ہوئی دا ہے ایسی باہر اندر جائی دا ہے نا تس بہت گریب ہے گے تاں واسے ایسا ڈکاروں بار مسئلہ ایسا ایسا سکھیا ہے گا اور بچے انہوں تلیم دے دی انہ دونہوں بھی اے اچھے ہو جانے ہیں تے اس بات پھر اپنی بچے دی روزی کما کے آ جائی دا ہے موسیقی